شہباز شریف امران خان پر حملے کی تحقیقات میں پیش رف پولیس نے وزیر آباد سے ایک اور ملزم کو حراست میں لے لیا پکڑا گیا شخص مرکزی ملزم نمیت کا قریبی عزیز ہے قاتلانہ حملے میں گرفتار افراد کی تعداد چار ہو گئی امران خان کے جانب سے ادارے اور سینئر آفیسر پر غیر ذمہ دارانہ الزامات کسی بھی صورت قابل قبول نہیں مفاق پرستوں کے فضول الزامات سے فوج کی عزت کو داگدار کیا جا رہا ہے پاکستان کی فوج انتہائی پیشاوارانہ اور نظم و ضفت کی حامل ہے ادارے کا ایک مضبوط اور انتہائی موثر اندرونی احتسابی نظام ہے ادارہ ہر قیمت پر اپنے افسروں اور سپاہیوں کی حفاظت کرے گا حکومت معاملے کی تحقیقات کرے جھوٹے الزامات کے ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جائے قاتلانہ حملے کا پلین شہباز شریف اور رانہ سناؤلہ سمیت تین افراد نے بنایا لانگ مارچ کے دران مجھے ماننے کی کوشش کی گئی انہوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی اللہ نے بچا لیا منصوبے کا علم ایک روز پہلے ہی ہو گیا تھا فارنگ دو افراد نے کی تمام حقائق بے ناکاب کریں گے مجھے چار گولیاں لگی ڈڑنے والا نہیں ہوں ٹھیک ہو کر دوبارہ سڑکوں پر نکلو گا اسلام آباد کی کول بھی دوں گا امران خان کی للکار وزیر آزم اور وفاقی وزیر داخلہ کے استیفے کا بطالبہ امران خان کی حالت میں بہتری آج شوکت خانم ہاسپٹل سے ڈسٹراج کیا جانے کا امکان چار اکنی میریکل بورڈ چیئرمین پی ٹی آئی کا تیوی معاینہ کرے گا مزید ٹیس بھی کیا جائیں گے ڈاکٹرز کا امران خان کو دو ہفتے آرام کا مشورہ ایک شخص ملک میں انتشار پھلانے کے لیے ہر لائن ابھور کر رہا ہے اسے ملک کی سالمیت کی فکر ہے نہ ہی ایداروں کی دشمن اس دفعہ اندر کے لوگوں سے ہی حملہ کر آیا کسی صورت ایداروں پر حملہ برداشت نہیں کریں گے آسف زرداری امران خان کے چار سالہ دور میں نوجوان بدترین بیروزکاری کا شکار رہے آج یہ ان میں ہی آزادی کا چورن بیچ رہے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کو پتا ہے الیکشن وقت پر ہوئے تو یہ ناکام ہوں گے اب آجے پاکستان کو نشانہ بنا کر یہ دشمنوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں احسن اکبال حکمران چاہتے ہیں عوام اور اداروں کی لڑائی ہو امران خان پر حملے کا ملزم ویڈیو بیان ایسے دے رہا ہے جیسے وہ پولیس ٹیشن نہیں سٹوڈیو میں بیٹا ہو جس ملکہ وزیر ادا خلارانہ سناللہ ہو اس ملکہ اللہ ہی حافظ سیاست کا پریشر ککر کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے شیخ رشی امران خان پر حملے کی مقدمی کا معاملہ پنجاب پولیس ڈڈ گئی کئی گھنٹے بعد پی تھانا سیٹی وزیر آباد میں مقدمہ درج نہ ہو سکا پی ٹی آئے نامزد کردہ ملزمان کے خلاف ہی مقدمہ درج کرانے پر بسے لونگ مارچ کے کنٹینر پر فائرنگ امران خان کی کارکنوں کو احتجاج جاری رکھنے کی ہدایت ملک پر میں آج شام پھر مساہرے ہوں گے حقیقی طور پر آزاد قوم کو کوئی دبا نہیں سکتا اسد عمر تیرز آباد میں تحریک انصاف کے کارکنوں کا احتجاج اور جلاو گھراو اسلام آباد پولیس نے دو الگ الگ مقدمہ درج کر لیے ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی واسق قیوم عباسی اور آمیر قیانی بھی نامزد مجموعی طور پر دو سو پچاس سے زائد افراد شامل امران خان پر فائرنگ انفرادی عمل نہیں اس کے پیچھے پوری سازش ہے قاتلانہ حملے کی مکمل تحقیقات کی جائیں واقعے کی ایف آئی آر تک درج نہیں کی جا رہی ملک میں کانون سے کوئی بھی بالتر نہیں شبلی فراس کی میڈیا ٹاپ پاکستان کی موجودہ صورتحال انتہائی خطرناک ہے پی ڈی ایم اور تحریک انصاف کی سیاست نے ملک کو تباہ کر دیا سیاست اور جمہوریت بندگلی میں چلی گئی اب انتشار کی سیاست فروغ پا رہی ہے سراج الحق کا تقریب سے خطاب امرانت کانے توہین عدالت کیس میں التوا کی درخواست دائر کر دی ہسپیٹل میں زیر علاج ہونے کی وجہ سے جواب جمع کرانا ممکن نہیں فیلحال مقدمے کو سماعت کے لیے مقرر نہ کیا جائے درخواست میں سپریم کورٹ سے استعدا چار سادان و شہرہ پشاور اور گردو نواح میں بارش اور یالا باری سردی کے شدد میں اضافہ اسلام آباد راول پنڈی لاہور سمیت گئی شہروں میں بادل برسنے کی پیش گوئی پہاڑوں پر ورفاری کا امکان